موسیقی بالصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ اسْتِيَامُكَ مَا قُتِبَ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الغوف الرحیم اللہم نبِّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ تَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِیبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والصلاة والصلاة والللیقه یا رسول اللہ وعلاللکہ ومشحابك یا حبیب اللہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے اللہ جللہ و علا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول مقتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسوجان سرور لالا رخان نیر تابان سر نشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالان جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعثِ تقوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بتحا غازدہِ ما اوہا شاہدِ ما طغا صاحبِ علم نشرا ما سونِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسلط پہ براجمہ صاحبِ صدر، گرامیِ قدر زیبِ سجادہ آستانہ آلیہ بی سید قائم علی شاہ صاحب ولی رحمت اللہ تعالی علیہ جنابِ صاحب زادہ محمد ریاض القادری صاحب زیدہ مجدہو، علموہو، عمالوہو، عمروہو و شرفوہو علماء اکرام معزز، محترم، زائرین، حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بابرکت اجتماع میں آپ کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے میں اور آپ ایک اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں ان کے زیر سایہ رمضان المبارک کی بابرکت رات کے دامن میں اترتی ہوئی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں مالک جلہ وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے میزبانِ آلِ مرتبت نے جس محبت سے اس خوبصورت محفل کا احتمام دیا کیا اور مانوی حسن کے ساتھ ساتھ سووری حسن سے آج کی یہ جو محفل مالا مال ہوئی یقیناً یہ ان کے ذوقِ لطیف کا نتیجہ ہے اور سالہ سال سے وہ اپنی محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں بلکہ پورا سال اسی ذہن میں رہتے ہیں اب پورا سال یہ انتظار رہتا ہے کہ محفلِ پاک محفلِ نا ترسِ پاک کی تقریب منعقد ہونے والی ہے اور یہ محفل گزرتی ہے تو اگلے پروگرام کے لیے ذہنی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں وہ یا زندگی کا یہ سارا سفر حضور کی مدحد کے لیے وقف ہے اللہ تعالیٰ ذوق و محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور رشتہِ محبت میں مزید فراوانی آتا فرما آج کے اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا تھا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے گوشت ازار کرنا ہے وقت کی نظاتیں مجھے ملحوظ رہیں گے چونکہ سہری کا وقت قریب ہوا چاہ رہا ہے اور محفل دیر سے شروع ہوئی ہے ملک کے مقتدر سناخان تشریف فرما ہیں ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدھوستائش میں کہی ہوئی ناتیں سننا چاہیں گے تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت ازار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما دیں میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے رشاد فرمایا اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزیں فرض کر دئیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویہ بلے اسامو فی لغتِ الامسا لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں استلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصدن رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں روزہ کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ ملک تحمور السالس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے اس کے دوروں نے قہد پڑا تو بادشاہ نے اپنی رعایہ کو سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحبِ سربت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قہد زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے قہد زدہ بھائیوں کے لئے بچایا اس قوم کی اس عدا کو اللہ نے پسند کر دیا اور وقت کے نبی پر وحی ہوئی کہ اس قوم کی اس عدا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی علامہ حقی علیہ الرحمن نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا پھر ہار نبی پر روزے فرض کیے گئے قرآن مجید کی یہاں ناس موجود ہے کما کتب علی اللہزین من قبل کم یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل آشورے کا روزہ رکھتے تھے لیکن حجرت سے ڈیڑھ سال بعد دو حجری کو حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس طرح حضور کی زندگی میں کل نو رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد ان میں سے سات رمضان انتیس کے تھے اور دو رمضان تیس کے تھے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان انتیس کا ہوتا ہے اور یہ بھی سات سات ذہن نشین رہے کہ روزے انتیس ہوں یا تیس اللہ پورے تیس کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کرم نوازی روزہ فرض کیوں کیا گیا کیا وجہ تھی کہ مسلسل ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارانی کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فلسط میں دودھ دیتی ہے بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریس نہیں کرتی وہ کیا کسی شاید نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے بیٹے کے لیے اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریس نہیں کرتی اللہ نے اس کے سینے میں وہ ترپ کی ہوئی ممتہ رکھی وہ محبتوں کے عمرتے ہوئے جذبات رکھے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہر ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے اس کے سینے میں مالک میں محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا وہ ایک شاعر ہوئے تابش اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نے ہی سوئی تابش مدت ہوئی میری ماں نے ہی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا بچپن میں میرے مو سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میں اب بڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں در نہ لگ رہا ہو یہ ماں کی محبت ہے یہ ماں کا پیار ہے ماں کا نعم البدل کیا ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں ہے علامہ اقبال کی جب والدہ انتقال کر گئی تھی تو اس ان دنوں کے اندر وہ تیار غیر موتے تو انہوں نے ایک طویل مرسیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے اس کا عنوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس میں کہتے ہیں آہ بطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نا حضور دعاوں میں یاد رکھیں شیخ سے بھی عرض کرنا پڑتا ہے اپنی دودھ دودھ راتوں میں مجھے نہیں بھولنا حاجی کو موتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے سینہ حرم میں مسجد نبوی کی بہاروں میں مجھے یاد رکھنا ہے کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا اپنی دعا کرنا ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں اور یہ بات ذہن نشین کرنے جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابیہ بسریہ ہو تو پھری دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپ کی ہوئی ماں گوبر سے برے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے ہیں ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے اور جب ماں مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساریاں ساری کلیاں چٹخنے لگی ہیں ماں کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھ دی وہ خرشید گلانی نے لکھا تھا ماں کے عنوان سے وہ کہتا ہے فائز سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چلے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا آلی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے عالی علقاب سننے سے وہ حضر و لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے غور کیلئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی طرازوں پر نہیں دولا جا سکتا جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اس لیے کہنا یا ایوال انسان انسان سے رب کو بھول گیا ہے تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے دولت نے وہ تو چار دن کی کہانی حسن نے وہ تو ٹھلتا سایا ہے جوانی میں وہ تو جانے والی چیز ہے وہ چیز تو بتا اس کا نام تو زبان پلا جس نے تجھے کریم رب سے خافل کر دیا اللہ ذی خالقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا کتنا بڑا احسان ہے اور پھر تجھے آزا کے توازن دیا تجھے چلنے کا سلیکہ دیا تیری زبان میں گوشت کا لطوراتا بولنے کا طریقہ نہیں تھا اس نے تیری زبان کو بولنے کا سلیکہ سکھایا آج تیرا آج تیرا توتی بولتا ہے لفظ تیری زبان اور تیرے انداز سے ادھا ہوتے ہیں تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے آج تیرا ہاتھیوں کو نچا لیتا ہے شیروں کو بٹھا لیتا ہے ستاروں پہ کمندیں تو ڈالتا ہے مریخ پہ سفر کی تیاریاں تو کر رہا ہے چاند کی دھرتی پہ زمین پہ تو نے قدم رکھ دیا ہے انسان ذرا خورت تو کر تو تھا کیا آج ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر کے تل ماضی کو نہیں دیکھنا تو مستقبل کو ہی دیکھ لے ایک وقت پھر آئے گا پھر لاٹھی ترے ہاتھ میں ہوگی پھر لاٹھی بھی جواب دے جائے گا پھر چار پائی پہ لگ جائے گا اور اس وقت تو زندگی سے تنگ آ جائے گا گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے اب ہم تمہیں اگر موت نہ دیتے بتا تو کیا کرتا فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَارَهُ ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا حسان اور ہم نے موت دی یہ بھی ہمارا حسان تو ڈاکٹر کو کہتا لگا زہر کا ٹھیکہ سارے تنگ تھے تیرے سے سارے کہتے تھے اللہ بابے کو پردہ دے دے تو اچھی بات لیکن تجھے پردہ بھی نہ ملتا تجھے موت بھی نہ آتی تو بتا کیا کرتا ہم نے زندگی دی یہ بھی حسان کیا فَأَمَاتَهُ اور موت دی یہ بھی حسان کیا اچھا ختہ بھی تو مرہ تھا گسیٹ کے روری پہ ڈال دیا جنور بھی تو مرے تھے گسیٹ کے روری پہ ڈال دیا تجھے بھی ایک روری پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا تو تو مردہ تھا بے حسط تھا کیا کر سکتا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں ہم نے وفا نے بھائی تیرے ساتھ کہا اسے غسل دو اس کے سند سند پہ خوشبو ملو اس کو چپٹے لباس میں کفن دے دو اور اس کو پھر چار آدمی اٹھائیں اور کہا تیز نہ چلنا میرے شہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر آج ہم نے تجھے تقریم دی ہم نے تجھے عزت دی امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے تجھے آگے رکھ 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 تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا زرہ ماضی پھر پلٹ کے دیکھ لے تجھے پھر بھی شرم آئے گی زرہ آگے جا کے دیکھے تجھے پھر بھی شرم آئے گی یا ایوہال انسان مارکب رب کل کریم بتا تجھے کس شہر خدا سے غافل کر دیا اور پھر اب بھلا بھاگے ہوئے کبھی کوئی یوں آواز دیتا ہے سکول سے بچہ بھاگ جائے تو اس کو پکڑا جائے غلام بھاگ جائے تو اس کو کیسے آواز دی جاتی ہے جو بھاگا ہوا ہے اس کو آواز دے رہا ہے یا ایوہال انسان اوہ بھاگے ہوئے انسان پلٹا اور کہیں فرمایا کتلالی انسان یہ مر جانا انسان کتنا ناشکرا ہے تو کیسی اس کی رحمتیں ہیں بندے کو پکارا جا رہا ہے تو انسان اگر ماضی کی طرف دیکھ لے پھر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے اور اگر آگے ذرا دو قدم بڑھ کے دیکھ لے پھر بھی اسے حیاء آجائے کہا اس مالک کا در کیوں چھوڑ گیا ہے اللہ زی خالہ کا کا جس نے تجھے پیدا کریا توجہ کیجئے جس ماں نے جنم دیا وہ تو گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہا وہ تو گوارہ نہیں کرتی ساری کام چھوڑ کے پہلے دودھ دیتی ہے بیٹے کے لیے کسی گھر کے برطن مانجنے پڑے اس سے بھی گریغ نہیں کرتی تو جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماہوں کی زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کا شفقت کی نظر سے ایک ملقبہ دیکھ لینا ایک طرف تو وہ جب ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے آؤ پھر ماں کی گود میں آئیں ماں کی محبتوں برے گنے چھائے ساؤں چھاؤں میں آئیں ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی تھی بھوک سے تڑپنا گوارہ نہیں کرتی تھی اب بیٹا ہو گیا بیمار ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے ماں بیٹے کھولے گئے ڈاکٹر نے تشخیص کی جو علاج پجریز کیا اس میں صرف کڑوا تھا بیٹا پیتا نہیں تھا ماں نے لٹا لیا زبر بزدی مو کھولا اور حلق میں کڑوا صرف تبکا رہی ہے بیٹا چیخ رہا ہے ماں جو جو حلق سے نیچے صرف اتر رہا ہے ایک منان ہے اس کے چہرے پہ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے نہیں اس کی ممتہ چھن گئی ہے نہیں اس کی محبت کے جذبات سرد ہو گئے ہیں نہیں کیا اس کا پیار غصت ہو گئے ہیں نہیں وہ تو ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی تھی اور آج بیٹا ہو رہا ہے اور ماں کے چہرے پہ اتمنان ہے تو غور کریں گے ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا ماں سمجھتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے لیکن نتیجہ شفاق کی صورت میں ہو گئی اس لیے مالک بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے لیکن اس کے بجا باوجود کیوں چاہ لیا کہا لا اللہ کم تتکون میرے بندوں تمہیں تقویے کا نور مل جائے گی تمہیں تقویے کی دولت قصیب ہو جائے گی اب سوال یہ ہوا کیا آپ بھوکے اور پیاسہ رہنے سے تقویے ملتا ہے تقویے کی دولت بھوک سے ملتی ہے تو آئیے شیخ فرید الدین اتار سے پوچھتے ہیں اور اس سے قبل ایک اور بات ہے کرنے ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کو شاہر محنت کر رہے ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان اب نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے تو شیطان تو انسانوں کو گمرا کرتا ہے جب شیطان خود گمرا ہوا اس کو کس نے گمرا کیا اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی لے دو گا آنا خیر منہ جس نے اندر سے سر اٹھایا اور شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے ہمارے دو دشمن ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان اکیلی اور ناتوان جان دو دشمنوں کے نرغے میں لیکن ازا جا آ رمضان سلسلت الشیاطین جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیا گیا ہے دو دشمن تھے ایک دشمن باند دیا گیا یہ جو مسجدوں کو پھاٹک کھل گئے اور قرآن کی تلاوت ہونے لگی یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوا اور پھر بھی کنا ہو رہے ہیں یہ نفس کے موجود رہنے کی وجہ سے دو دشمن تھے ایک بند گیا دوسرا دشمن موجود ہے اب یہ نفس اس کو کس طرح رام کیا جائے گا چونکہ اگر نفس قابل میں آگیا تو شیطان کچھ نہیں کرے گا شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا چاہ جائے گا ہمارے دہاتوں میں جب کبھی چوری ہو جاتی ہے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا ہے بوڑے آدمی بیٹھ جاتے ہیں دانشکہ لوگ لیکن ایک نکتے میں سارے متفق ہوتے ہیں کہ کوئی اندر کا بندہ بھیٹی موجود ہے اتنی دیر تک چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اندر کا بندہ موجود نہ ہو یہ شیطان اتنی دیر تک حملہ نہیں کر سکتا جب نفس آت شامل نہیں ہوتا اب شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نفس کو قابل میں کر لیں تو شیطان چھٹ بھی گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا اب نفس کا علاج کیسے ہوگا تو آئیے شیخ فرید الدیندتار کو پوچھ دیں پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ فرید الدیندتار ہیں کون علامہ اقبال کے روحانی مرشد ملہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک شیر ان کے تعرف کے لئے پیش کرتا ہوں شیخ فرید الدیندتار کے بارے میں علامہ رومی لکھتے ہیں ہفت شہرِ عشق راعتار گشت ماہ نوزندر خمے یک پوچام عشق کے ساتوں شہر حضرتِ عطار بھوم چکے ہیں ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پہ کھڑے ہیں یہ ملہ رومی کہہ رہے ہیں وہ شیخ فرید الدیندتار کہتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے جیز بات دوئم یادگیرش اے عزیز خنجرِ خاموشی اور شمشیرِ جو نیزہِ تنہائی اور ترکِ حجو کہا نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے لے کے نفس پہ ٹوٹ پڑو گے تو نفس قابو میں آ جائے گا خنجرِ خاموشی ایک خاموشی کا خنجر دوسرا شمشیرِ جو بھوک کی تلوات تیسرا تیسرا نیزہِ تنہائی تنہائی کا نیزہ تو یہ اصلے ہیں اگر ان سے نفس پہ حملہ آور ہوں گے تو نفس قابو میں آئے گا تو جو بھوک ہے وہ نفس کو رام کرنے کے لئے بہترین ہتیار ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے چونکہ روزے قاتع شاہبات ہیں تو بھوک سے پیاس سے نفس قابو میں آتا ہے اور دیکھا آپ نے رمضان آئے ایک دشمن بند گیا بھوک سے دوسرا دشمن تھوڑا سا دوہ اور تصور کیا بیدار ہوئا کڑکی دو بیر سخت گرمی پیاس کی شدت ٹھنڈا پانی موجود ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور بندہ پھر بھی نہیں پیتا کیوں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیسا پختہ عقیدہ ہے بلکہ غسل کرتا بھی احتیاط کرتا ہے کوئی حلقہ کوئی حلق سے نیچے کترہ ٹپک نہ جائے وہ جو ڈھٹ کے گناہ کرتا تھا وہ اندر تنہائی میں ڈر رہا ہے یہ مالک پہ یقین و اظہار پیدا ہوا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہے اگر اس سکیدے کو اپنے اوپر ہم وارت کر دے تو گناہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ساتوں دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے بدھ کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا اور زلیخم بولی ہے تالک اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہی عقیدہ کار فرما ہوا تو اجازتہ یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ مَعَاظَ اللَّهُ اللہ کی پناہ تو تو اپنے بدھ کے آگے پردہ ڈال لیا اپنے خدا سے چھپ گئی میرا خدا تو ساتھمی کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے اور پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لئے گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے حضور نبی رحمت شفیہ مغزم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صَبْعَةٌ يُزِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَ فِي ذِلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّا إِلَّا ذِلِّهُ امامٌ آدلٌ وَشَابٌ نَشَا فِي عبادتِ اللَّهِ وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلُنْ دَعَتْهُ عِمَرَتْنُ ذَاتُ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنْيَ خَافَ اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اِجْتَمَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ إِلَيْهِ وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِنُهُ وَرَجُلُنْ ذَكْرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ اَنَاهُ اَوْكَمَا قَالِ بخاری میں بھی رواید مسلم میں بھی رواید نسائی میں بھی رواید حضور فمایہ سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن جب دھوک کڑک رہی ہوگی اور سورج سوا میل پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگا اب رخ الٹا پہ سیدہ ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شراب ہوں گے کوئی ٹکنوں تک کوئی گھوٹنوں تک کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے وہ پسینہ اس پسینے کی طرح کا نہیں ہوگا بلکہ علماء لکھتے ہیں امام ابن رجب ہمبلی لکھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ پٹ جائیں اور اس کی گرمی اور اس کی حدت کا علم یہ ہے اہد پہاڑ اپکے اوپر اس کا ایک قطرہ رکھ دیا جائے اہد پہاڑ پگل جائے اس پسینے سے کی گرمی کی وجہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ اس پسینے میں شراب ہوں گے لیکن فرمایا سات اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے ارشقہ سایہ آتا فرقہ کرتے ہیں وہ ساتھ کون ہوں گے امام آدل ایک آدل حکمران جو حکمرانی بھی کرے اور عدل کے اصولوں کو بھی نہ چھوڑے اللہ حکر امام آدل دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی کام تو بڑا مشکل ہے لیکن سنیے حضور اشارت فرما دیں آنا حبیب اللہ اشاب الطائب حبیب اللہ لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوں جب پنجوں میں طاقت نہ رہے دانٹ ٹوٹ جائیں اس وقت گھڑیا بھی تستی پکڑ لے تو کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ جوانی میں پیشانی سجدے میں رکھی جائے اور سبحان ربی العالی کے نغمے علاپے تھے جوانوں جوانی میں جو رونے کا مزہ ہے وہ بڑاپے میں نہیں ہے اقوال کہتا ہے رومی ہو راضی ہو اتار ہو کے غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہر گاہی سہری کے پر خیر بڑاپے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر دے تو یہ بھی بڑی دولت ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں قبر میں ٹھانگے ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے مسلسل باز نہیں آتے وہ کیا کہا میاں محمد بخشار پہ کھڑی میں بڑی سسلی اور پاکیزہ تنقید کی فرماتے ہیں ہٹیاں کم بن گوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لکھ تیرا اجے بھی بدیوں باز نائم جیو مرد تلے رہا یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کری اگر بڑاپے میں بھی مل جائے توفیق عطبہ تو یہ بھی بڑی دولت ہے انما العامال بالخواتین عامال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے لیکن جوانی میں اگر کسی کو یہ دولت مل گئی تو بہت بڑی دولت ہے تیسرا فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس کا دل لگا رہا ہے کہ جنردی مسجد تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل تک پہنچے مسجد کی آبادی کے ساتھ مسجد کی بہتری کے ساتھ تاظرین کے ساتھ سفائی کے ساتھ آرائش و زبائش کے ساتھ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہا ہے حضور اشارت فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ مسجدوں میں ہی لگے رہتے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہو تو مسجدوں میں ملیں گے فرمایا کبھی وہ بیماری کے وجہ سے مسجد میں نہ آسکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی آیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جا رہا ہے ہم تو انہیں مسیطر کہہ دیتے ہیں اپنی زبان کے اندر سنو اس مسیطر کی شان اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور چوتھا شخص وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت معمولی نہیں تھی ذات و منصب و جمال حسن و جمال کی پیکر تھی اس کی ایک ایک عداس سے سودج تلو ہوتا تھا اس کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اس نے اس نوجوان کو لبھانا چاہا اور دعوت گناہ دی اس نوجوان نے آگے سے کیا کہا فَقَالَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهِ کہا تیری بات کیسے مانو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یہ کہہ کے بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو تھکرا دیا حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اس شخص کو اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب پر آئے گا یہ بات چھوٹی نہیں ہے حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی نے روز و ریاہین کے اندر واقعہ بیان کیا ہے ایک نوجوان کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا وہ تھا بڑا خوبصورت تقوی کے نور سے بھی مالہ مال تھا اللہ کا ولی تھا ایک عورت آئی اس کا منمونہ چہرہ دیکھا فریفتہ ہو گئی ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑا خرید لیا گٹڑی بھاری ہو گئی مال کے دکان سے کہا اس نوجوان کو کوکہ میرے ساتھ یہ گھر میرا سامان چھوڑ آئے دکان در لالچ میں آ گیا نوجوان کو ساتھ دیج دیا جب گھر داخل ہوئی نوجوان اندر گیا اس نے پیچھ روازہ مکفل کر ریا حیاسوس لباس پی اتارا اور اس کو دابطے گناہ دینے لگی وہ کہتا تھا انی اخاف اللہ میں تری بات کیسے مانوں میرا مالک مجھے دیکھ رہا میں ڈرتا ہوں میں کیا جواب دوں گا اپنے والے کو اس کا روا روا کانپ رہا تھا اس نے ہر ہیلا کیا ہر جتن کیا لیکن وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں چکڑا نہیں جا سکتا وہ صرف حسین ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی تھی اس نے کوشش کی محنت کی لیکن وہ ہر جال سے بچ نکلا اس کے دل میں خیال آیا شیطان کا یہ روپ بڑا سخت روپ ہے حضرت سید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تابعی وقت آخر آیا انہوں کا آنکھوں سے نابینے تھے اسی سال کے قریب عمر اور ایک شخص حال اچھ نے آیا دوست کہا سید ابن المسیب سناو کیا حال ہے کہا اللہ کا شکر ہے شیطان جس روپ میں مرضی آئے میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہنے سکتا یہ اس شخص کی بات ہے جو آنکھوں سے نابینے اسی سال کی عمر ہے تابعی رسول ہے اور تین دن تک گمبد خضرہ کے پاس بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے گمبد سے نماز کی آوازیں سنتا رہا گا میں اور آپ کون ہوں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس جال میں پھنس نہ جاؤں ذہن میں ترقیب آئی اس عورت کو کہاگر کوئی اجازت دے میں ذرا بات ان سے نہ ہوا اس نے کہا چلے جاؤں باہر بے تابعنا وہ انتظار کرنے لگی اس نے ہاتھوں پہ پخانا کر کے پورے بدن پر مل لیا جب باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی تھی عورت نے دروازے کھول دی تو پاگل ہے مجنون ہے میں تیرے اوپر مر مٹی تو تیرا تو تواسنی اقلی ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا مالک تیرا شکر میرا بدن گندہ ہو گیا لیکن من تو پاکہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے اس نے کہا کہ یہ تو گندگی دھل جائے گی لیکن اگر باطن کی گندگی لگ جاتی تو پھر کیا بنتا تھا باہر جا کے چشمہ تھا امام یافعی لکھتے ہیں وہاں جا کے اس نوجوان نے غسل گیا اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عمبر کی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا اللہ اللہ یا رسول تو روزہ روزہ یہ تصور دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کاش کام اس کو اپنے اوپر بارت کرنے ہیں پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے جب رشوت لیتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا جب آنکھ بھٹکتی اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا جب خیال پہکتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کی تو نگاہ کا عالم یہ ہے کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑی سلسلہ ہے ان پہاڑوں کی جڑوں کے اندر ایک گہرا غار ہے اس غار میں چھوٹی کا سراخ ہے اس میں کالے رنگ کی چھوٹی چلتی ہے تمہارے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں صرف چھوٹی کو دیکھتا ہوں نہیں کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں سیاہ پہاڑی سلسلے کی جڑوں میں جو گہرا غار ہے اس میں چھوٹی کی سراخ ہے اور سراخ کے اندر کالی چھوٹی جب چلتی ہے اس کے پاؤں سے سینہیں سنگ کے اوپر پتھر کے اوپر جو ننی لکیر بنتی ہے جس کو کسی خلدبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تمہارا رب اس لکیر کو اس طرح دیکھتا جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو کیا وہ ذہن میں پیدا ہونے والے خیالوں سے غافل ہیں وہ ہر شیئر کو دیکھتا ہے اس کی نظروں سے کوئی شیئر پوشیدہ نہیں چشم تو بی نندائے ما فست دور اکوال کہتا ہے تیری نگاہ تو سینوں کے راز بھی جانتی ہے تو ہم اس قدار سے سن سکتے چھپ سکتے ہیں وہ ہر شیئر کو دیکھ رہا ہے تو یہ تصور کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے تو وہ مالک جو کھانا کھانے لگے پانی پینے لگے تو دیکھتا ہے چوری کریں تو پھر بھی دیکھتا ہے نظر بھٹکے تو پھر بھی دیکھتا ہے اور جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے آؤ اس تصور کو پختہ کریں اور اپنے اوپر کاری کریں اور یہی اولیاء کا پیغام ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے حضور کی محبتوں کا عصیر بنائے اور روزہ رمضان کی جو جو اس کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نیک عطا کر دے کارے میں آخر شدو آخر ذمہ کارے نہ شد مشتخا کے ماغو بارے کوچائے یارے نہ شد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين